پہاڑ پہ چڑھا ہوں فور ویل کے ساتھ تو مری جو اس کے پہاڑوں پہ دیکھتے مجھے حران رہ گئے کہ یہ گاڑی پہنچی کیسے اور اس کے بعد وہ بری پھر ساتھ آگے پھر ہم نے ایک سو چودہ سال کے بعد انگریز نے پبندی لگائی تھی اس روڈ کے اوپر کہ وہ کیپٹن شوورز کی یونٹ وہاں ماری گئی تھی ایک سو چودہ سال کے بعد ہم نے روڈ وہ نکالی میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کیا نام ہے فیڈل گورنمنٹ جوائنٹ لیکٹی ہیل تھا تو شباشی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جہاں آجیں میں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا آپ سے صرف تعلق اچھا ہے تو میں نے کہا ایسا کہا نہیں نہیں آپ آجیں ہم صرف میں آگیا ہم پھر صورتحال یہ تھی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ مجید نظامی صاحب کا جہاں ہے نظریہ پاکسان ٹرسٹ اس کے سامنے جساں زمین ہے یہ جان فاطمہ جناب پاک ہے یہ زمین بیسیکر ٹرسٹ کی زمین ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے زمین صاحب کو لاٹ کرنا تو میں نے ان کو سکر فیوز کر دی یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹرسٹ کی زمین ہے میں کسٹورڈین زر ٹرسٹ ہوں اسے میں نے ایک بیٹھ سٹرونگ قسم کی سمری جو ہے وہ بنا کے بھیج دی وہ خصے میں آگیا بیٹھ شدید قسم کی پر پی گئے تو میرے پاس ایک پروجیکٹ تھا دونگی گراؤنڈ کا پروجیکٹ انہوں نے مجھے کہا تھا کیا کریں تو میں نے کہا تین منزلہ عمارتیں جہاں نیچے بن چکی انڈرگراؤنڈ پارکنگ ہے اس میں ہمیں ایک ورچول لائبرری بنا دیتے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ شاید میں نے اس پر کام نہیں کیا ہوا تو انہوں نے رات کو کہیں شام کے وقت ان کے پی اے نے فون کیا کہ کل صبح 9 بجے آپ نے اس پر بریفنگ دینے ہیں تو میں نے کہا جی 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 تو انہوں نے کہا ایٹی فائی پرسن مرکے نائنٹی پرسن مرکے یہ بڑا چپ لائن ہے تو تھیٹر کی جگہ پہ میں نے کہا کہ اس کو آپ بنانا چاہتا ہے اب بھی گھبرا گئے تو انہوں نے کہا وہ جو آئی میکس تھیٹر جو ہے اس کی سکرین ہم نے پچیس کروڑ کی جو خرید لی ہوئی ہے تو میں نے کہا تو اس کو واپس بلا آپ نے واپس مگائی کے نہیں بن گئے اس کو یاد تھا میں نے کہا جی میں نے کانیڈا میں لکھا تھا کہ اس کو واپس مگا دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سکرین نہیں دیتے ہم نگاتے ہیں کیونکہ ہماری ریپوٹیشن ہوتی ہے آپ جب تیار ہو جئے آپ کا سینما تو ہم بتا دیں ہم آکے اس کو فکس کر دیں تو اس پر انہوں نے اپنے چیمسٹری دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے جب چی کہا تھا تو اس کو مگا لو پھر آپ نے اس کو مگائی کیلئی میں اس کو نالے میں پھینک لیتا میں نے کہا چیمسٹر صاحب میں نے نالے میں پھینکنے بھی نہ دیتا کیونکہ وہ پبلک منی تھی میں اس کو سٹوڈیان ہوں اس پہ یہ کھڑے ہو گئے it's a public humiliation for me ساتھ ایک کر دو وہ کر دو بہت وہ جب نکلے ہیں تو جتنے ساٹھ پیاسد لوگ تو بھی ساتھ ساتھ میں اکیلا کھڑا رہ گئے تو زیادہ لہک آئے ہوئے تھے ہماری پاسنگ آؤٹ پہ تو اچانک جب فارغ ہوئے تو سارے گپیں لگ رہی تھی لان کے اندر تو انہوں نے بچبلشتان کا ذکر شروع کر دے کہتا ہے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے وہاں میں نے کہا کس نے کہا نہیں جاتے میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی بھیجتا نہیں آپ جانا چاہتے ہیں are you serious میں نے کہا افتاب عمد خان صاحب کو بلائیں افتاب عمد خان صاحب جو تھے وہ سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے تو وہ آئے افتاب عمد خان صاحب تو ان کو کہتے ہیں اس بندہ سہرائی کا آج نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے شروع کی جمعری پوسٹنگ ہوئی تھی وہ اسسٹن کمیشن چمن کے طور پر ہوئی تھی اور چمن اس وقت اس طرف روس آیا ہوا تھا اور اس طرف پاکستان پر افغان مہاجرین تھے اور پوری رات جو تھے وہ بومبنگ برستی رہتی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر یہ وہ تو اس میں وہاں پر ایک شخص ہوتا تھا اسمت اللہ مسلم یہ بیسیکلی پہلے یہاں پر تھا پاکستان کے ساتھ تھا پھر اس کے بعد یہ چھوڑ کے نجیبولا کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس نے بورڈر کے اوپر ایک بہت بڑی جگہ تیسی قرارگاہ بنا دیا تو اس قرارگاہ میں یہ کرتا یہ تھا کہ چمن سے لوگوں کو ہوا کرتا تھا وہاں ان کو کنٹینڈر میں رکھتا تھا اور تاوان لے کے چھوڑتا تھا تو ایک دن کوئی شام کے وقت میں آرام سے گھر میں تھا تو وہ بتا جہتا تھا وہ ان کا میجر جنرل تھا اس کے بلیشیا کا وہ کروس کر کے اچانک ایک ہاتھ میں قرآن پاک ایک ہاتھ میں وڈکا کی بوتل جائے وہ لے کے وہ بورڈر میں انٹر ہو گیا میں مجھے پکڑو ایف ای ای کی پوست تھی انہوں نے کہا اچھا تم کون ہو اس نے کہا میں اس میں ہوں وہ میرے لیویزوال نے پچان لیا انہوں نے پکڑ پوڑ کے اس کو کر لیا اتنے صورتحال یہ بن گئی کہ وہ اس کے جو بندے تو پیچھے آنا شروع ہوئے تو یہاں جو بورڈر کی جو ہماری فوج تھی یا اس کے بعد ملیشیا تھی انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا ہم تو نہیں چھوڑ سکتے اس کو یہ تو ہم نے لکھ لیا ہے تو اسیسٹنش کمیشن آرڈر کرے گا چھوڑیں گے وہ جو ایکٹ کہتا ہے تو میں وہاں مجھے بلائے گیا میں رات کو وہاں پہنچا تھا تو میں ٹیک سوٹ نے پہنا ہوا تھا تو میرا ڈرائیور جو تھا اس کو بہت شاندار قسم کے کلف والے کپڑے اور اس طرح کی ویسکوڑ پہننے کا چاہتا ہے بہت موٹا بہت پرسنیلٹی والا آدمی تھی تو میں وہ جب گھاڑی لے کے وہاں بورڈر کے درہ جانے لگا تو انہوں نے سارے جو افغانی تھے انہوں نے وہ آکے گھاڑی کو گھیر لیا کہا حاکم راغلی دیو وینیس ہو کہا حاکم آگیا اس کو پکڑو تو وہ ایک سنے دروازہ کھولا اور مجھے اس کا علاقہ دیکھا تم بچے تم ادھر ہو جاؤ اور میرے جو ڈریفر تو اس کو اسسسٹنٹ کمیشنر پکڑ کے اغواہ کر کے لے گئے ساتھ میرے لیو اس کے سپائیوں کو بھی میں بہت آرام سے چلتا چلتا ہوں بورڈر وہ وہاں پر پہنچ گیا وہاں پر اسمت کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ جہاں سے نکالو زیار لاک کے پاس لے جاؤ تو میں نے کہا کیوں اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے مار دیں گے اینی ہو اتنے میں دونوں طرح سے وہ فورسس آگئیں تو انہوں نے اس کو اٹھایا پکڑ کے لے گئے اس میں ہوا یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی بورڈر کی فورسس تھی وہ مجھے جیسے کہتا ہے چھوڑ کے چلیں گے انہوں نے بلکہ اغواہ کر دیا کہ اسی بھی اغواہ ہو گیا وہ پور اپ شہر میں گھر میں سب پہنچ گیا وہ پھر میں کو پیدل چلتا چلتا کھائیوں میں سے ہوتا ہے وہ جب گھر پہنچا تو ایک جیب غریب لیٹ ڈھوڑ گیا جب میں ڈپٹک میں سبی لگا ہوں تو ڈپٹک کمیشن سبی کے پاس ایک علاقہ ہرنائی تھا اور سرنائی تک ٹرین کا روٹ جاتا تھا اور ٹرین کے دلاوہ کوئی اور روٹ نہیں تھا جو سڑک کا روٹ تھا اس روٹ مری کوئی علاقہ درمیان میں تھا تو انہوں نے بند کر دیا ہوا تو ایک روٹ تھی سبی ہرنائی روٹ وہ بند تھی ایک سو چودہ سال سے بند تھی اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا مچ تھی کہ یہاں کوئی آئے گا تو سردار کی بددعا لگے گی وہ مر جائے گا تو میں نے وہاں مریوں کے کلوانیوں کو ان کو سوچا میں نے کہا یہ جو آپ کو روٹ ہم نکال نہیں جائے اس نے کہا اب نہ جائیں ایسے ہو جائے گا جو آپ اندازہ کریں کہ میں پجارو گاڑی تلے کے ڈپٹک میں شکی جب میں اس روٹ تھی نہیں میں پہاڑ پہ چڑا ہوں فور ویل کے ساتھ تو مری جو اس کے پہاڑوں پہ دیکھ کہ مجھے ہران رہ گئے کہ یہ گاڑی پہنچی کیسے اور اس کے بعد وہ بری پھر ساتھ آگئے پھر ہم نے ایک سو چودہ سال کے بعد انگریز میں پبندی لگائی تھی اس روٹ کے اوپر کہ وہ کیپٹن شوورز کی یونٹ وہاں ماری گئی تھی ایک سو چودہ سال کے بعد ہم نے روڈ وہ نکالی اور مری اس خاتھ اور اس کے اندر سرو کرتے تھے میں جب جاتا تھا اس ریلوے ٹریک کے اوپر تو مری یوں کر کے نا اپنے سروں سے سایا بناتے تھے کہ کوئی گولی نہ مجھے لگ جائے یہاں تک کہ آخری تین میں کلومیٹر تھے وہ خاص طور پر خیربش مری کی اپنی زمینیں تھی وہاں جب روڈ پہنچیا تو اس نے اپنے گن مینز بھیجے کہ اس کو روڈ کو نہ بننے دو انہیں گھالیاں دے کے نکال دیا اس نے کہاں روڈ کو بنائیں گے روڈ بنی ایک سو چودہ سال کے بعد بنی اور اس کی قیفیت دیکھیں کہ اس میں جب میں کچھ لوگوں کو جب میں نے گاڑی میں بٹھا کے لائیا ہوں تو بیمار تھے ایسے بیمار تھے جن کو دس تس سال پہلے ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے تھے ایک جگہ میں بیجی میں نہر کے پاس کھڑا ہوا تو وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کیا کہتا ہے ہم نے اس کو نہلایا ہے پانی کے پاس رکھا ہوا تھنڈے میں کیونکہ ہم اپنے نماز جنازہ پڑھائے والا کوئی مولوی نہیں ہے تو ہم مولوی لینے گھوڑے پہ گئے ہیں اکبر بکٹی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اختر مینگل کی مشرب بنے تو انہوں نے تو انہوں نے نا مجھے اس میں ایک روٹین میں ٹرانسفر کر لیا میرے ٹرانسفر جس دن ہوا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد چاغی کا جو ہیڈکوارٹر نوش کی تھا اس میں ہڈتالہ ناؤس ہوئی ہے دکانے بند ہوئی ہیں اس کے اگلے دن آرسی ڈی ہائیوے بلوک ہوئی ہے اور اس وقت انہوں نے آرسی ڈی ہائیوے بلوک چھوڑی ہے جب میرا ٹرانسفر کینسل نہیں ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایسا تمغہ ہے کہ انہوں نے عمومن ریبٹیک مشرب جب تدیل ہوتا ہے تو لوگ آنے والے کو پچاس میل دور جا کے ریسیب کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں جب آنے والا تھا اس کا تو کچھ نہیں سوچا ہے لیکن میرے لئے انہوں نے بقاعدہ دو دن دکانے بند کی ہیں آرسی ڈی ہائیوے بلوک کیا اور میرا ٹرانسفر رکھوایا تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ واقعہ تھا میری زندگی کے دور موسیقی ہمارے ایک دوست ہوتے تھے موسیقی مندرخیل وہ ٹی وی کے جنرل مینجر تھے بہت عرصے سے مجھے کہتا ہے کہ ڈراما لکھیں آپ کا ہمارے لئے میں کہتا ہے کہ ٹائنٹ میں اسیسٹنکمیشتر کوئٹہ دوس ہو کرتا تو ذرا سب میں فارق جب ہوا وہاں سے اسیسٹنکمیشت چمن تو میں نے انہوں نے پھر میں سے رابطے میں تھے تو زمانے میں ایک ڈراما آرہا تھا پالے شاہ پالے شاہ کے رائٹر تھے جمال شاہ لیکن پالے شاہ کا جو کریکٹر تو لکھ لیا تو انہوں نے جو برابر کا کریکٹر تھا انگریز ڈپٹی کمیشنر کا اور سنڈے من کا اور دے وہ نہیں لکھ پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کریکٹر یہ آپ لکھیں تو میں نے کہا میں لکھ لیتا ہوں پھر ہم نے ایک کریکٹر کریٹ کیا لیڈی تا اس کی بیوی کا فیونا نام تھا اس کا تو اس کے لئے پھر انہوں نے ایک خاتون تھی کیتھنٹ بولڈن وہ بی بی سی کی ایکٹرس تھی تو وہ اس کو رکھ لیا اب مرد رکھنے کا جب ٹائم آیا تو وہ دیکھیں جس کو اس کا رنگ گھورے والا ہے اس کی انگریز ٹھیک نہیں جس کی انگریز ٹھیک ہے اس کا رنگ گھورے والا نہیں فیچرز گھورے والا ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھا تو آپ ہی کرو پھر میں نے وہ کریکٹر پی کیا تھا نائنٹی ون میں نائنٹی ون کے شروع میں والش آیا تھا اسی دوران پھر میں نے پہلا ڈراما اپنا جو سیریل ہے روزن لکھا تھا جو سیکلوجیکل ایلمنٹس پہ نیروٹک ڈوس آڈس پہ تھا اس میں خام سردی اور یہ سونیاں اور اس طرح کے لوگ تھے بہت پاپلر پری اف تی ٹائم ایٹ ایٹ میٹرک کے بعد ایک تین چار مہینے کی ایک فرصت ملی اس فرصت میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو میرے ہاتھ چڑ گئیں ایسا کنفین ہوا کہ میں پھر بہت سیادہ داس کپٹل پھر ہمارے وہاں پر ایک اکبرل ہمیں ہوتے تھے وہ کمیونزم پر لیکچر دیا گیا تو لیکچر اٹین کرنے شروع کر دیا ایک مکمل طور پر کمپلیٹلی بندہ بن گیا اور مجھے یاد ہے بھٹو 1969 میں میٹرک کے بعد وہ مجرات عثمان فتح صاحب کے گھر میں آئے تھے تو میں اس وقت تیرہ سال کا ہوں گا تو ہم بھی ملنے چلے کے دیکھیں اسمان فتح کی بیٹھے بھٹو نے کہا یہ بچا کیا کرنے آئے تو اس نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی میں ہے ایک بہت بڑا کیامرنسٹ اس نے کہ اتنا چھوٹا کیامرنسٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا تو پھر بھٹو نے اپنی آڈیالوجی کو الیکشن سے پہلے تبدیل کر دیا تھا تو اس دوران بھٹو سے ہم سلسے متنفر ہو گئے ہوئے تھے تو بھٹو پھر اس کے بعد سن 1971 ہو گیا اور بھٹو نے چارش نبال لیا پھر بھٹو نے آتے بنگلہ دیش نامنظور مہم شروع کر دی تو میں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش نامنظور مہم چلا رہی تھی تو میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا مقرر تو میں تھا اس دوران مجھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھردیک صاحب ملے جنہیں شیخ ظہور صاحب کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ بندہ فلسفہ پڑھنے والا ہے اور تیرہ چودان سال میں فلسفہ کی کتابیں پڑھتا ہے تو انہوں نے مجھے اور کچھ نہیں دیا نہ قرآن نہ حدیث انہوں نے مجھے تنقیہات کی ایک کتاب دی مالا مدودی اس کے اندر دو چپٹر بڑے زبرد سے اقلیت کا فریب کہ یہ پڑھنے ساتھ تھوڑا سمجھا بھی دیا بابو ایسا میں دام میں آیا وہ الٹا کھڑا ہوا ہے یوں سیدھا کر کے دیکھیں تو اوپر ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے اور بڑے واضح طریقے سے نظر آتا ہے بارال وہ پھر ایسا پیرڈ ہے جس کے اندر پہ میں نے مالا مدودی کو پڑھا تو تفہیم القرآن نہیں آئی ہوئی تھی ان کے ویسے آرٹیکلز ہوتے تھے اور پھر دین کو پڑھنا شروع پھر اس کے بعد بچپنی سے میرا جو رجحان تھا وہ پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ تھا بلکہ میرے والدان بہت پرشان ہوتے تھے کہ ہم اس کو کتاب کھلونے کے لئے پیسے دیتے ہیں تو ہم کتاب لے آتا ہے اور بڑی والدہ خاص طور پر بڑی پرشان ہوتی تھی کہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ملتا کیوں نہیں ہے تو آج بھی میں سمجھوں تو میں کسی طور پر بھی اپنے لائف میں کوئی گیم نہیں کھیل سکتا سیول سروس کے اندر مشکل تمام میں نے ایک گیم میں اپنے نام لکھایا تھا وہ فوٹبال تھی کیونکہ گارہ بارہ لوگ ہوتے ہیں تو اس کے اندرہ بندہ جائے فوٹبال میں اس حاضری لگ جاتی ہے ورنہ تو ٹینس اور اس کے بعد گولف یہ جو نارمد آف دا سیول سروس ہیں وہ میں نہیں کر سکا رائیڈنگ مجبوری تھی رائیڈنگ سیکھنی تھی وہ سیکھنی پڑی ہم نے جب بیروکیسی جوائن کی تھی تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ٹیپٹی کمیشنر کے دفتر میں سوفے بھی ہوں گے اور اے سی بھی ہوگا اور شاندار قسم کی صورتحال ہوگی بلکہ ٹی سکس میں گاڑیاں آئیں تھیں اسسسٹن کمیشنر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس وہ اٹھا جانا ہوتا تھا تو لیویز کا سپائی بس کے اوپر سیٹ رکھتا تھا اگلی والی کہ صاحب نے جانا ہے اگلی سیٹ پر بیٹھے گا یہ حالت تھی ڈی سی کے بس گاڑی ہوتی تھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں آسائش آئی کمرے آئے ان لوگوں سے دور ہوئے ایلینیٹ ہوئے انہ نے رشتہ ختم کیا وہ کرپٹ ہوئے انہ نے سیاسی پلیٹروں کا اپنا آقا بنایا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بیروکریسی جو ہے اس کا سب سے بڑا رول ہے تباہی کا سیاستان مر جاتا ہے اس کو فائل پڑھنے ہی نہیں آتا ہے پانچ پانچ دفعہ ساملے ایک ممبر لگ جائے تب اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں جرنیل کو دس پندرہ سال لگتے ہیں کم از کم دو تین ٹین اور گھمائے یہ کرے تب جا کے اس کو فائل پڑھیں سارے راستے جو ہیں وہ پیروکریسی دکھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام تر موٹیویشن ہی ختم ہو یہی پیروکریسی تھی جس نے سکسٹیز کا جو پاکستان بنایا ہے میں کبھی کبھی دیکھتا تھا ایل بی ایس کی کتاب ہے ڈیویلپنٹ ایکنومنس کی جو کورس میں پڑھائی جاتی تھی نائنٹین سیونٹیز میں اور وہ سکسٹیز کا پاکستان تھا اس کے بارے صرف پاکستان کا کیس ریفر ہوتا تھا ایز ایڈیویلپنٹ موڈل ایز ایڈیویلپنٹ موڈل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب تو اور تباہی کبربادی کے دہانے پہ جا کے پہنچ گئی ہے موسیقی